بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین بڑی خبر آپ کو دیں گے بڑا فیصلہ ہو گیا عوام کی سن لے گئے ایک مرتبہ پھر سے حکومت نے عوام کو خوش کرنے کے لیے نئے منصوبے کا آگاز کر دیا اب قومی شنافتی کارڈ رکھنے والے حضرات متوجہوں ہوں ان کے لیے ایک بڑا پروگرام شروع ہو چکے ہیں جیسے آپ چاہتے تھے کہ حکومت آپ لوگوں کو بینظر انکم سپورٹ پروگرام میں امداد دے یا پھر احساس کفالت پروگرام میں سپورٹ کریں تو اب حکومت کی طرف سے بڑا فیصلہ کیا ہے اور آپ لوگوں کے پاس ایک آخری موقع موجود ہے کیونکہ اس کے بعد پھر جو نئے آنے والی گورنمنٹ ہوگی اس کی جانب سے آپ لوگوں کو سپورٹ کیا جائے گا پھر آپ لوگوں کو یہاں پر امداد دی جائے گی اس وقت آپ کے پاس موقع موجود ہے اور امید کرتے ہیں کہ آپ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں گے بہت زیادہ لوگ پریشان تھے کہ ابھی تک حکومت کی جانب سے امداد دینے کے لئے کوئی بندوبست نہیں کیا گیا لیکن اب حکومت نے فائنل ڈیسیزن لے لیا ہے مزید انفارمیشن سے پہلے آپ دوستوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ یہ جانا چاہتے ہیں حکومت کے اس وقت کون سے پروگرام چل رہے ہیں کس پروگرام میں کتنی امداد ملتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں یہاں پر آپ لوگوں کو اتھینٹک اور درست معلومات فراہم کی جاتی ہیں آپ جانتے ہیں بینزید انکم سپورٹ پروگرام میں آپ لوگوں کو سات ہزار جبکہ احساس کفالت پروگرام سے چودہ ہزار پے کی امداد ملتی تھی لیکن اس میں ایک ڈیفرنس تھا وہ یہ تھا کہ حکومت جو بینزید انکم سپورٹ پروگرام کی امداد ہے یہ سماحے کے بعد دے رہی ہے اور جو احساس کفالت پروگرام کی امداد ہے وہ سکس منت کے بعد دی جاتی تھی یعنی کہ ایک سال کے اندر آپ لوگوں کو دو قسطیں ملتی تھی چودہ چودہ ہزار پے کہ آپ لوگوں کو اٹھائیس ہزار پے یہاں سے ملتا تھا اور اس کے ساتھ جو بچوں کے تعلیمی وظائف ہے وہ حکومت کی جانب سے آپ لوگوں کو یہاں پر پروائیڈ کی جاتے ہیں جو تقریباً ملا کر پینتیس ہزار تک آپ لوگوں کو اس پروگرام سے مل جاتا ہے تو اب حکومت نے ایسے خاندان جنہوں نے کومیشن ناکتی کارڈ کے ذریعے اپلائی کر رکھا تھا اور جن کو یہاں پر پہلے امداد نہیں ملی تھی ان کے اکاؤنٹ کو بلا کر دیا گیا تھا یا عارضی طور پر اکاؤنٹ کو بند کر دیا گیا تھا تو ان کے اکاؤنٹ میں آپ حکومت کی جانب سے تیس ہزار اور پینتیس ہزار ٹراسفر کر دیا ہیں اس میں آپ لوگوں کے بچوں کے تعلیمی وظائح بھی شامل ہیں اگر آپ بھی اس پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ان ایس ای آر کا فارم اپ ڈیٹ کروالے آپ لوگوں کو بھی شامل کر لیا جائے گا